بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی فرنڈ کیا حال ہے تمام دور خیر خیرہ سے ہیں آئی ام آسف حسین بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسف لیمٹکل فرنڈ آج آپ کے لئے میں ویڈیو لکھایا ہوں یہ میکرو ونڈ کی گن ہے اس کو ہم نے آپ کو روپیر کرنے کا طریقہ بتانا ہے تو پہلے ہم اس کو بتائیں گے اس میں کیا فارڈ ہے پھر اسے صحیح کریں گے تو ہم نے سیریس بورٹ لے لیا ہے ایک پوائنٹ پہ ہم نے تار لگائی ہے اور ایک بارڈی کے ساتھ لگائی ہے یہ دیکھیں تو جو ہے ہمارا سیریس بورٹ شو ہو گیا ہے تو آپ کو پاس چل جائے گا کہ یہ گن جو ہے یہ شارٹ ہے تو ہم نے یہ گن جو ہے شارٹ ہے اس کو آج ہم نے صحیح کرنا ہے دیکھیں لیں ہم نے ایک پوائنٹ پہ لگائیا اور ایک بارڈی کے ساتھ لگائیا گن کے ساتھ تو سیریس بورٹ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ گن شارٹ ہے تو فرنٹ ہم نے گن کو کھولنا ہے اور اس کے جو فارٹ ہے وہ صحیح کرنا ہے تو اس کا بیک سیٹ کا فرنٹ کور ہوتا ہے وہ ہم نے اتارنا ہے کسی بھی ٹیسٹر کے مددہ سے یا پیچکس کے مددہ سے ہم نے بیک سیٹ کا کور اتار لینا ہے اس طرح فرنٹ کور اتار لینا ہے اب یہ اس کے دو آپ کو کوئل اندر اندر آئیں گے دو سیٹ میں کوئل ایک کوئل اور ایک ساتھ کوئل تو ہم نے اس کو کار دینا ہے بلکل پوئنٹ کے پاس رکھ کے کتر کے مدد سے اس کے کوئل ہو کار دیں گے بلکل پوئنٹ کے ساتھ کر دیں گے تاکہ تار چھوٹی نہ پڑے دونوں پوئنٹ کوئل کر دیں گے یہ دیکھیں دونوں کوئل ایب یہ فرانٹ ایک ٹیسٹر لے لینا یا کوئی آپ پیچ کس لے لیں تو یہاں ریس دے کے آپ نے نہ اس کے اندر والی سیٹ پر نکالنا ہے اس کا پوائنٹ یاد رہے یہ ٹرمیلز جو اندر والی سیٹ پر باہر نکلتی ہیں اور یہ بھی جو ہے اس طرح آپ نے نکال لینے ہے اس کے اندر ریپٹیں لگی ہوتی ہیں چھوٹے ریپٹیں ہوتی ہیں تو آپ نے سے نکالنا ہے باہر بڑے طریقے سے زیادہ زور زمائی نہیں کرنی ہے کہ اندر کوئی گن کو نقصان ہو جائے تو ہم بڑے طریقے سے سے نکال لیں آپ بھی اسی طریقے سے سے نکال لینا ٹھیک ہے فرانٹ یہ ہمارے ریپٹیں کھل گئی ہیں اب یہ ہم نے اندر والی سیٹ پر نکال لینا پوائنٹ یہ فرانٹ ہمارا پوائنٹ نکل گیا ہے تو فرانٹ ہم نے اب اس کو آپ کو جو ہے چلاک اس کو چیک کریں گے باہر رکھ کے پہلے کہ یہی شارٹ تھا کہ ایک گن شارٹ ہے تو ہم نے اس کو یہ دیکھیں ہم نے ایک باڈی ساتھ لگایا اور ایک یہ دیکھیں فرانٹ یہ شارٹ ہے ہم نے اس کی باڈی ساتھ لگایا اور ایک اس پوائنٹ پہ لگایا تو یہ شارٹ ہے فرانٹ تو یہ خراب ہے اب پھر بھی ہم ایک دہا گن جو ہے دوبارہ چیک کر لیں گے کہ گن بھی کہیں شارٹ تو نہیں تو یہ ہم نے پوائنٹ لگایا اور ایک باڈی ساتھ تو یہ دیکھیں فرانٹ ہم نے سیز بٹ پہ چیک کر لیا ہے گن بلکل ٹھیک ہے ہماری ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ شارٹ تھا تو فرینڈ گن ہمارے بلکل ٹھیک ہے یہ فرینڈ پوائنٹ جو ہمارے شارٹ ہے اب ہم نے یہ چینج کرنا ہے تو کوئی بھی ہم پرانی گن ہمارے پاس پڑھی ہوگی تو ہم اس کا یہ نکالیں گے فرینڈ تو نکالیں گے اسی طرح جس طرح ہم نے دوسری گن کا نکالا ہے تو یہ ہمارے پر گن خراب پڑی کہ ہم اس کا نکالیں گے ہم نے اس طریقے سے نکالنا ہے اسے کہ ہم نے جو اس کا کوائر بلکل ساتھ رکھے پوائنٹ کے کٹا تھا تو ہم اس کا تھوڑا دور رکھ کے پوائنٹ جو کٹیں گے ہم نے ڈیرڈ انچ کا انچ کیا ڈیرڈ انچ کا فاصل رکھے اس کا پوائنٹ جو کٹ لینا ہے ہمیں تار کا ٹوٹا چاہیے اس پوائنٹ کے ساتھ کیونکہ ہم نے اسے جوڑنا ہے اس کے ساتھ تو ہم نے کٹر کے مدد سے اس طرح دونوں سیٹ کے پوائنٹ جو یہ ہے تار کٹر کے مدد سے دونوں سیٹ پر چھوڑ کے تو یہ دیکھیں ہم دوسرا بھی کٹر لیتے ہیں ہم نے دونوں سیٹیں فرنٹ کٹ لی ہے بڑے رام سے ہم نے کٹنا ہے اسے یہ فرنٹ ہمیں دونوں سیٹیں کٹ لی ہے اب ہم نے اس کا بھی جو پوائنٹ اس کا ٹرمینل باہر کو اندر کی سیٹ پر نکالنا ہے اسے بھی ہم نے جو ہے کھولنا ہے کیونکہ ہم نے یہ اس گھن کو لگانا ہے تو ہم اس کو بھی جو ہے نکال لیں گے باہر بڑے طریقے سے ہم نکالیں گے یہ ٹوٹنا جائے کیونکہ یہ صحیح ہے تو ہم نے اس میں لگانا ہے تو فرنٹ لائک کر دے کریں لائک جو ہے کرنے سے آپ کے پیسے نہیں کرتے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ویڈیوز ہے لائک کر دے کریں اور کمیٹس بھی کر دے کریں کہ آپ کو ویڈیوز سمجھ لگی ہے اور کیا فائدہ ہوا آپ کو اس کا تو فرنٹ یہ ہم نے باہر نکال دیا ہے فرنٹ اس کے سیرے جو ہم نے ہے وہ صاف کرنی ہے کسی بھی اس کی مطلب سے ایک ملک مطلب سے صاف کر لینا آپ یہ ایسے کر کے آپ نے صاف کر لینا ہے اسے ٹھیک ہے فرنٹ اور اب ہم نے فرنٹ گانا کی جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے دونوں ہم نے کوائل جو بڑے رام سے فرنٹ اس کو ہم نے تھوڑا سیدھا کر لینا تار کو اس کی کوائل کی تار کو اس کو بھی ہم نے فرنٹ ہم نے صاف کرنا اس کے سیروں کو بھی دونوں کوائلوں کے تو ہم کسی بلیڈ کی مطلب سے تھوڑی جدہ اس کے پر جو لائمینیشن چڑھی ہوتی ہے نا کوڈنگ ہوتی ہے اس کی تو ہم نے یہ اتار لینا ہے اپر وارنش کی کوڈنگ اتار لینا ہے اور ہم نے اس کو فرنٹ بڑا طریقے سے ہم نے صحیح کرنا ہے آپ نے اس کے تار تھوڑے سیدھی کر لیں اس کو ہم نے ریگ مال مارنا ہے تاکہ اس پہ ہم نے کابیہ سے ٹاکیہ لگانے ہے تو ہم نے اس کو صاف کر لینا اچھی طرح اس کے پوائنٹ کو اس کے پر کوڈنگ ہوتی ہے لائمینیشن چڑھا ہوتا ہے تھوڑا وارنش ٹیپ تو یہ دیکھیں فرنٹ ہم نے پہلے بلیڈ سے صاف کی اب ہم نے ریگ مال سے صاف کر لیا کیونکہ ہم نے اسے کابیہ سے ٹاکیہ لگانا ہے تو یہ ہم نے اچھی طرح صاف کر لینا دونوں سیٹیں ریگ مال ہم نے جو ہے چاروں تاروں کو لگا لیا اچھی طریقے سے اب ہم اسے فٹ کریں گے تو یہ ہمارے جو ٹرمینل شار تھا وہ ہم ہم نے نکال دیا تھا اب یہ صحیح والا ٹرمینل ہم لگا رہے ہیں تو اس کا ہم نے اندر لی سیٹ سے بڑے رام سے لگانا ہے یہ اس طرح فرنٹ ٹھیک ہے ابھی ہم اسے کسیں گے نہیں ابھی اس کے پیچ ہے کیونکہ بھی لوز رہے گا ابھی ہم نے اس کے جوائنٹ جوڑنی ہے جو اس کی تار اور جو ہماری اندر کوائل ہے اس کی تار ہم نے فرنٹ جوڑنی ہے اس کو آپس میں جس سے ہم نے ڈسکرنٹ کیا تھا اب ہم اسے جوڑیں گے تو پلاس کے مدد سے نوک پلاس کے مدد سے ہم اس کو رام سے جو وارڈ دے دیں گے اس کو وارڈ دے دیں گے دونوں سیٹ اس کو اس والے ٹرمینل کے پوائنٹ کو اس کے والی سیٹ سے اور دوسرے والے سیٹ پہ ہم جوڑ دیں گے جوڑنے کے بعد فرنٹ ہم نے اس کو پیچ لگا کے ٹریک کرنا ہے جو ہم نے کھولی تھی اور تو نہیں لگ ساتھی ہم یہاں کھڑ پیچے جو فرنٹ پیچ کہا دیں گے تاکہ یہ بارڈی کے ساتھ فکس ہو جائے اس کا ٹرمینل تو ہم نے دو پیچ یا تین پیچ چار پیچے ہمیں لگا دنے اور اسے ٹریک کر دینا اس کے ساتھ بارڈی کے ٹھیک ہے فرنٹ ہو یہ پیچ لگانے کے holders ہمیں پوایاں کرنا ہے پوائنٹوں کو ہم نے پوایاں جوڑے ہیں تو ہم نے اچھی ترek سے ہم نے کام نہیں کرنا زیادہ کرنا ہم اچھی ترک سے کارنے کے لوزنگ کوئی نہ ہو یہ دونوں ساتھ ب ہم اچھی ترک سے کریں گے اور زیادہ سوڑ کریں گے کیونکہ یہ ben بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ عنہ اچھی ترک سے سوڑ کر دیا اور بہت اچھا سوڑ کر دیا آپchemical سی طرح سوڑ کر لینا سے فرنٹ Lew جو اپنے اچھی طریقے سے کرنا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں لوزنگ نہیں ہونی چاہیے تو فرنڈ یہ گن یہ سٹمبر کو تیار ہوگی ہے ہمیں اسے کور لگائیں گے بیک سیٹ کا جو ہم نے کھولا تھا وہ اس کو واپس گریپ کریں گے اپنے جب پہ یہ پانچے سے کریں گے تو یہ اپنے جب پہ فٹ ہو جائے گا فرنڈ یہ سارے ہی کام پہ اپنے رام سے آپ نے کرنا ہے جلدی سے نہیں کرنا ہے کیونکہ زیادہ سی لا پروائے سے گن ضائع ہو سکتی ہے تو آپ کا نقصان زیادہ ہو جائے گا تو آپ نے آرام سے سارے کام کرنے ہیں تو فرنڈ یہ گن تیار ہوگی ہے اب ہم سے سیریس پورٹ سے چلا کے چیک کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس کے دونوں پینٹ جو فرنڈ جوڑ کے چیک کر لیتے ہیں ہمارے سیری پورٹ صحیح ہے یہ دے فرنڈ اس کے پوائنٹ ملکہ صحیح کام کر رہے ہیں یہ ہم نے شارٹ اچھا کی ہے دونوں پینٹ بھی لگا کے تو یہ گن فرنڈ شارٹ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فرنڈ تو فرنڈ یہ ہم نے شارٹ گن کو صحیح کیا ہے اب آگے نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم خراب گن کو بھی ٹھیک کرنا آپ کو سکھائیں گے یہ شارٹ گن تھی اور جو ڈیٹ گن ہے اس کو بھی ہم صحیح کرنا آپ کو سکھائیں گے تو کامٹس فرنڈ لازمی کر دیکھ رہے ہیں کامٹس سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کو ویڈیو ہماری کیسے لگی اور لائک بھی کر دے کریں لائک سے کرنے سے پھر آپ کو کہتا ہوں آپ کے پیسے نہیں کرتے ہماری حصلا فائی ہوتی ہے تو فرنڈ اپنے دوست اپنے بھائی آسف سے ان کو اجازہ دیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ